سوتے سوتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی گاؤں کی مسجد سے ملہ جی کی آزان کی آواز اس کے کان میں آئی اس نے آنکھوں کو ہتیلیوں سے مل کر تکیے سے سر اٹھایا ابھی کچھ ایسا اجالہ نہیں پھیلا تھا اور آنگن میں لگی بیری کی شاخوں میں انگنت ننی ننی چڑیاں چہ چہا رہی تھی ساری رات اسے نین نہیں آئی تھی ساری رات بستر پر پڑی وہ ماسٹر جی کی بات سوچ سوچ کر شرماتی رہی انہوں نے کہا تھا بطول تجھے پتا ہے میں کل کیا کرنے والا ہوں کیا اس نے آنچل کو انگلی پر لپیٹتے لپیٹتے آنکھیں اٹھا کر پھوچھا کل میں ملہ جی سے تیری نسبت مانگوں گا شرمات کی وہ گٹھڑی بن گئی پھر اچانک گھرنی کی طرح چوکنیاں بھرتی وہ بھاگ آئی ملہ جی جب گھر میں گھسے تو وہ سوتی بن گئی پھر ملہ جی تو خراتے بھرنے لگے پر وہ بستر پر چت پڑی آسمان کے تاروں کی طرح رات پھر آنکھیں جھپکاتی رہی جس وقت دروازے سے ملہ جی کے کھنکارنی کی آواز آئی تو وہ ناشتہ چوکی پر لگا چوئی تھی ملہ جی ہمیشہ دروازے میں کھنکار کے گھستے تھے انہوں نے حسب معبول اندر آ کر پہلے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے سر اور چہرے اور شانوں پر پھونکے مانی گویا اب تک جتنی دعائیں اور صورتیں انہوں نے پڑھیں تھی ان سب کی برکتیں اپنی لارٹلی کو تیٹھانی ملہ جی کو اپنی اکلوتی بیٹی سے والہانہ محبت تھی ان کی بیوی تو شادی کے چار پانچ سال بعد ہی اللہ میاں کو پیاری ہو گئی تھی لیکن اپنے پیچھے ننی بطول کو نشانی کے طور پر چھوڑ گئی تھی اس نشانی کو کچھ ایسا انہوں نے گلے لگایا کہ پھر دوسری شادی کا خیال تک نہیں آیا گو اس وقت وہ جوان تھے اور لوگوں نے بار بار اشاروں کے نائوں میں ان سے دوسری شادی کرنے کے لیے کہا پر وہ ہمیشہ اس ذکر کو اس کان سن کر اس کان سے اڑا دیتے بطول میں انہیں اپنے مرہوم بیوی کی تصویر مل گئی تھی ملہ جی کو اب بھی کبھی کبھی وہ زمانہ یاد آ جاتا تھا جب یہاں سے دس کوس پرے ان کے اپنے گاؤں سونپور میں تاؤن کی وبا پھوٹی اور دو ہی دن میں ساری آبادی کو چٹ پٹ کر گئی دو ہی دن میں چاروں اور موت کا سننا ڈچا گیا جو بچے وہ گاؤں چھوڑ کے ادھر ادھر نکل گئے ملہ جی کی عمر اس وقت دس بارہ سال کی رہی ہوگی وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتے تھے ان کے ماباب دونوں ہی تاؤن کے چنگل میں پھنس چکے تھے پھر رات گئے جب پچھم کی اور سے سنسناتی ہوئی آنتھی اٹھی تو ان کے گھر کا صرف وہی چراخی نہیں مجھا جو ٹم 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 کر مریل سی روشنی پھیلا رہا تھا بلکہ ان کے ماباب کی زندگیوں کے چراخ بھی پچھ گئے تھے دب صبح کو انہوں نے اپنے والدین کو بستروں پر خاموش پڑا پایا تو وہ یہ تو سمجھ گئے کہ امہ اور اببہ دونوں مر گئے لیکن وہ روئے نہیں تب چناری گاؤں کے مولوی احمد حسین نے جنہیں خدمت خلقہ احساس سونپور لے آیا تھا انہیں خاک اور دھول میں سے اٹھایا مولا جی باوجود کوشش کے موز سے کچھ نہ بول سکے بس انہوں نے انگلی سے اپنے مکان کی اور اشارہ کیا اور مولوی صاحب کے کندے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے مولا جی جو زمانے میں شرافت علی کہلاتے تھے مولوی احمد حسین کے گھر آ کر رفت رفتہ اپنے گھر کو بھولنے لگے مولوی احمد حسین چناری گاؤں کی مسجد کے عبان تھے مولوی صاحب نے شرافت علی کو سونپور کی زمین سے گود میں اٹھایا تو پھر سچ مجھ گود لے لیا اللہ میاں نے انہیں بڑی منت برادوں کی ایک بیٹی عطا کی تھی اس بہاں نے بیٹا بھی دے دیا ان کے بیوی تو شرافت علی کو پا کے پھولے نہیں سمائیں انہوں نے آتے ہی ان کے ایسے لات چونچ لے کرنے شروع کر دیئے کہ کوئی سگے بیٹے کی بھی کیا کرے گا ادھر شرافت علی کو باپ کی شفقت اور ماں کی ممتہ کے ساتھ بانوں کی رفاقت بھی مل گئی دن بھر وہ ساتھ ساتھ آموں کی کچھی کیریاں یا گننے یا بھٹے توڑتے پھرتے اور شام کو مولوی صاحب سے بیٹھ کر اردو اور فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کرتے پھر بڑے ہونے کے بعد جیسا کہ بانوں کے والدین کا خیال تھا اور سارے گاؤں کا خیال تھا شرافت علی کی بانوں سے شادی ہو گئی پھر مولوی صاحب نے مزدد کے ساتھ ہی ایک مکتب کی داقبیل بھی ڈال دی اور شرافت علی کو مدرس مقرر کر دیا بچے اترامن ان کا نام لے کر تو پکار نہیں سکتے تھے چنانچہ ملہ جی کہنا شروع کر دیا اور پھر وہ ایسے ملہ جی مشہور ہوئے کہ لوگ شرافت علی کو بلکل ہی بھول گئے حد یہ ہے کہ بچپن کی مونی سو رفیق بانوں اور بانوں کی دیکھا دیکھی ان کی چہیتی بچی پتول نے بھی انہیں ملہ جی کہنا شروع کر دیا ناشتہ کرتے کرتے ملہ جی نے بیٹی سے کل کا سبخ سنانے کے لیے کہا تو بطول اندر سے سادی کی بوستان نوٹھا لائی جب ہی دروازے پر دستک ہوئی ملہ جی نے پکار کے پوچھا کون صاحب ہیں نئی محمد باہر سے آواز آئی بطول کے ہاتھ سے اچانک بوستان گیر پڑی اس کے رخصاروں میں گلاب کے رنگ متر آئے اتنے صویرے اسے ماسٹر جی کے آنے کی توقع نہیں تھی ملہ جی نے بطول کو کمرے میں بھیج کر ماسٹر جی کو اندر بلا لیا کہ یہ خیریت تو ہے آج صبحی صبح کیسے تشریف لائے جی وہ بس آپ کے نیاز حاصل کرنے کو آ گیا ماسٹر جی کوئے قالین کی طرح ان کے سامنے بیچ گئے ادھر ادھر کے چند باتیں ہوئیں کچھ مکتب کی جہاں ملہ جی بچوں کو درست دیتے تھے پھر کچھ گاؤں کی سکول کی پھر ماسٹر جی نے کھنکار کر کچھ کہنا چاہا تو الفاظ جیسے ٹوٹ پھوٹ کر حلق سے نیچے پھسل گئے اور ان کا موں کھلا کھلا رہ گیا اندر کمرے میں کیوار کی درمے سے چھاکتے چھاکتے بطول ماسٹر جی کی بکلا ہٹ پر کھل کھلا کر ہنس پڑی اور پھر فوراں ہی تو بٹا موں میں ٹھونس کے پلنگ پر گر پڑی ملہ جی کے کان میں بطول کے کھل کھلا ہٹ کا بچا کچھا چورا گرا تو انہوں نے کان کھڑے کر کے کمرے کی طرف دیکھا لیکن ماسٹر کی موجودگی کا خیال کر کے جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہو گئی ماسٹر جی اس وقت تک اپنے حواس کا بکھرا ہوا شیرازہ سمیٹ چکے تھے کہنے لگے ملہ جی دراصل میں ایک کام کام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں فرمائیے فرمائیے ملہ جی نے اپنی داڑی میں انگلیوں سے کنگی کرتے ہوئے کہا ملہ جی تقریباً ایک سال سے میں آپ کے گاؤں کے سکول میں رہ کر آپ سب کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں اس دوران میں آپ بھی مجھ سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے میری طبیعت اور عادات و عطوار سے آپ بتائیے میری نسبت آپ کا کیا خیال ہے بھائی کہ کیا قصہ ہے ملہ جی نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کو میری رائے کی کیا ضرورت آن پڑی بہرحل ہم نے آپ کو جیسا پایا اس لحاظ سے تو اچھی ہی ہے درقیقت ملہ جی آپ سے یہ بات میرے بزرگوں کو کرنی چاہیے تھی لیکن آپ کو شاید پتا ہو کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے والدہ صاحبہ اتنی ضعیف ہیں کہ یہاں آ نہیں سکتی اور مجھ سے بڑا کوئی بھائی نہیں ہے چنانچہ یہ بات مجھے خود ہی کہنی پڑ رہی ہے ملہ جی کا ماتہ ٹھینکا اچھے خاصے جہاں دیدہ تھے ماسٹر جی کی نیت کو بھام گئے لیکن انجان بن کر کہنے لگے صاحبزادے کچھ کہو گے بھی یا یوں ہی تمہین پر داستان ختم کر دو گے ہم بھی تو سنیں وہ ایسی کونسی بات ہے جس کے لئے آپ کو اتنی باتیں اور بنانی پڑی جی وہ یہ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماسٹر جی پھر حق لانے لگے کہ اگر آپ مجھے آپ اپنی غلابی میں قبول کر لیں تو انہوں نے خود اپنے اوپر تیش میں آ کر مٹھیا بھیج لی وہ تو جیسے بھوڑ کے ریتلی زمین کی طرح غبار سے اٹھا ہوا تھا لاکھ کوشش کے باوجود ذہن میں الفاظ نہیں آ رہے تھے ملہ جی اچانک سنجیدہ ہو گئے اندر بطول کا دل دھڑکنے لگا اس نے سینے پر ہاتھ رکھے ایک بار پھر کان کے وار سے لگا دی بیٹے ملہ جی نے سنجیدگی سے کہا میں تمہاری بات کا برا تو نہیں مانوں گا جس گھر میں بیری ہوتی ہے وہاں ایٹیں تو آتی ہی ہیں البتہ تم نے یہ حساس مجھے ضرور دلا دیا کہ بطول سمجھدار ہو گئی ہے اور مجھے اس کی شادی بھی کرنی ہے تو پھر میری درخواست کی بابت آپ کا کیا خیال ہے میرا کیا خیال ہوتا بیٹا ملہ جی نے اسی لہچے میں جواب دیا بیٹی کی شادی کوئی ہسی کھیل تو ہے نہیں گاؤں کے چار بزرگوں سے مشورہ کرنا ہوگا اور پھر بہت سی باتیں سوچ نہیں ہوں گی تو پھر میں آپ کی فیصلے کا انتظار کروں ہاں مجھے ذرا سوچنے دو دوپہر کو روٹی پکاتے پکاتے بطول نے ملہ جی کے طرف دیکھا وہ دالان میں بانوں کی کھرری چارپائی پر گاؤں تکیے سے لگے آنکھیں موندے کچھ سوچ رہے تھے شاید ماسٹر جی والی بات سوچ رہے ہوں بطول کو خیال آیا اور پھر وہ خود بھی سوچ میں ٹوک گئی اکدم گھبرا کے وہ سوچ کی ندی سے ابری تو توے پر پڑی روٹی جل بھن کر کوئلہ بن چکی تھی ہائے کھم وقت تجھے بھی یوں ملیا میٹ ہونا تھا اس نے جھلا کر زور سے کہا سامنے ملہ جی اپنی پٹارا سی آنکھیں کھولے اسے گھور رہے تھے گھبرا کے وہ جلدی جلدی جلی ہوئی روٹی چمٹے سے توے پر کھرچنے لگی کئی روز گزر گئے آسمان پر اودی اودی گھٹائیں امٹیں باغ میں کوئل کو کی تو ماسٹر جی کے مند میں کسکسی ہونے لگی نسبت کی بات کیا چھڑی کہ بطول نے وہ کبھی کبھی کا ملنا بھی چھوڑ دیا اور ملہ جی تو جیسے موں میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے تھے اس دوران میں ماسٹر جی نے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی تھی پتہ نہیں کب ملہ جی جواب کیلئے موں کھول بیٹھے پر آج انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ خود ہی ملہ جی سے یہ تذکرہ چھڑیں گے پر آج انہیں یہ تذکرہ چھڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی عشاء کی نماز کے بعد ملہ جی نے خود ہی انہیں روکا تو ان کا دل جیسے گھڑیال کا پنڈالم بن گیا مسجد کے سہن میں بادلوں سے لدے پھندے آسمان دلے ملہ جی نے اچانک ان کی آس کو نراش میں بدل دیا اور کوئی ایسا انکار سا انکار بھی نہیں کیا انہوں نے کہا برکردار تمہارے لیے میری رائے بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ سعادت مند ہو نوکر ہو اور تعلیم یافتہ ہو لیکن میں نے تیہ کیا ہے کہ میں بطول کی شادی اسی سے کروں گا جو میرے بعد مسجد اور مکتب میں میری جگہ سمال سکے اور جو شریعت اور سنت رسول پر عمل کرے ماسٹر جی نے فوراں اپنے صفحہ چٹ کلوں پر ہاتھ پھیر کر کہا کیا یہ آپ کا قطعی فیصلہ ہے میں نے تو یہی فیصلہ کیا ہے آگے مرضی اللہ کی ماسٹر جی نے ایک لحظے کے لیے سوچا کہ کیا اسکول سے استفعہ دے کر مسجد کا ملہ بن جاؤں اور مکتب میں بیٹھ کر بچوں کو قائدہ بغدادی پڑھایا کروں ان کے سامنے خود ان کی اپنی عجیب و غریب سے شکل آئی سر پر پگڑی چہرے پر داڑھی ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے میں ڈنڈا اور سامنے مکتب کے بچے زور زور سے پڑھتے ہوئے الف دو زبران بے دو زبران اپنی اس حیات قضائی پر انہیں جھوڑ جھو روسی آگئی نہیں سہب مسجد کا ملہ بن جانا لاکھ اچھا سہی میرے لیے ناممکن ہے اور اب اس عمر میں آ کر میں پہلے خود ملہ جی سے شریعت کا کورس کیسے پڑھ سکوں گا ملہ جی کو سلام کر کے وہ بڑے دل برداشتہ سے اٹھ گئے پھر مہ کی کچھ ایسی جھڑی لگی کہ ماسٹر جی کی مدتوں کی سوکھی درسی آنکھیں یک لکھ پھر آئیں اپنے کمری کی کھڑکی میں سے کھڑے ہو کر انہیں باہر اندھیرے میں نظر ڈالی تو آسمانی بجلی کی کپ کپاتی ہوئی چمک میں انہیں دور تک جھل تھل ایک نظر آئے کھڑکی کے قریب کرسی کھینچ کر لائل ٹین کی مدھم روشنی میں وہ دیوان غالب کی ورق کرتا نہیں کرنے لگے وہاں دل بہلانے کا اور کوئی ذریعہ بھی تو نہیں تھا بطول تو جیسے سن ہو کر رہ گئی اسے گمان بھی نہیں تھا کہ ملہ جی ماسٹر جی جیسے تعلیم یافتہ کو اسے سونپنے سے انکار کر دیں گے وہ کوٹھڑی میں جا چپکے سے اٹھوانٹیک اٹھوانٹی لے کر پڑ گئی ملہ جی تو جیسے سمجھ کے بھی انجان بن گئے کہنے لگے بیٹی طبیعت غراب ہو تو تمہیں حکیم جی کو دیکھ لالا ہے اس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا دو چار گھنٹے پڑے پڑے اسے سبر آیا تو آپ ہی پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اس نے تو شروعی سے ہی سنا تھا کہ بیٹی کی شادی تو ماں باپی کی پسند سے ہوتی ہے اللہ میاں مجھے گناہوں سے بچانا اس نے صدق دل سے دعا مانگی اور دیر تک مسرلے پر سجدے میں پڑی روتی رہی ماسٹر جی کے دل پر کچھ ایسی بنی کہ انہوں نے اپنا تبادلہ وہاں سے بارہ میل پرے سلطانپور کے سکول میں کرا لیا پھر کئی روتیں آئیں اور بیٹ گئیں پھر اچھانا کہ ایک روز جیسے گاؤں کی خاموش زندگی میں ایک ہمہ ہمی سے آ گئی اور اس کا باعث ایک صفید دراغ دارہی اور نورانی چہرے والے مولوی صاحب تھے جنہوں نے صرف مکہ اور مدینہ کی زیارت ہی نہیں کی تھی بگل کے بقول خود ان کے لنکا میں حضرت آدم کے قدم کا نشان اور روس میں حضرت نوح کی کشتی بھی دیکھی تھی ان کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں جلال تھا اور ان کے ہاتھ میں ٹیڑا میڑا موٹا سا آسا اور دوسرے میں عقیق یمنی کے دانوں کی تسبیح تھی اپنے صفید شفاف چوگے اور پگڑی میں وہ سچ مچ آسمان سے اتر آنے والا فرشتہ معلوم ہوتے تھے ان کی شکل اور وجہت اور اندازی گفتگو نے اچانک سارے گاؤں پر جادوزہ کر دیا تھا صبح صفیر زمیدار کی چوپال میں جہاں وہ ٹھہرے تھے لوگوں کا حجوم لگتا تو رات ٹھلے تک ایک میلہ سالہ کر رہتا جہاں نئے مولوی صاحب بڑے روب و عدب سے روس اور چین اور ترکستان کے مسلمانوں کا تذکرہ کرتے اپنی کرامات کا حال سناتے اور گاؤں کے باسیوں کو ہر مرس کے مفت تعویز گنڈے عطا کرتے ان کا کہنا تھا کہ حدیعہ لینے سے تعویز کا اثر ختم ہو جاتا ہے پھر ان کا شہرہ آس پاس کے گاؤں میں بھی پھیل گیا اور دور دور سے معتقدین ان کے سیارت کو آنے لگے اس دوران میں مولوی صاحب کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گئے بلکہ خود چوپال کے سامنے میدان میں اپنے معتقدین کو نماز پڑھا دیتے خود گاؤں کا زمیدار ان کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھنے لگا پھر جب نئے مولوی صاحب نے محسوس کر لیا کہ ان کا رنگ اتنی اچھی طرح جم چکا ہے کہ لاکھ اتارے نہ اترے تو ایک روز زمیدار سے گاؤں چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کیا زمیدار پاؤں میں پڑھ گیا کیا کروگے جاکے مولوی صاحب یہاں آپ کو کونسی تکلیف ہے سارا گاؤں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوں اسی طرح کب تک رہا جا سکتا ہے مولوی صاحب نے دیکھا پانسہ ٹھیک ہی پڑھا ہے کب تک یوں ہی آپ کے چوپال میں پڑھا رہوں بال بچوں کو چھوڑے بھی کافی دن گزر گئے کچھ ان کی خیر خبر تو نہیں ملی پھر دوزرے مقامات پر بھی تبلیغ کا کار خیر انجام دینا ہے نہیں مولوی صاحب زمیدار نے گڑ گڑا کر گا آپ دین کی تبلیغ تو یہاں رہ کر بھی کر سکتے ہیں رہابال بچوں کا سوال تو نہیں یہاں بھولا لیچے ہم انہیں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے بچوں کی تعلیم کے لیے گاؤں میں سرکاری سکول بھی موجود ہیں وہ تو سب ٹھیک ہے مولوی صاحب نے دھیمی لیچ میں کہا لیکن یوں کب تک چوپال کے سامنے میدان میں لوگوں کو نماز پڑھاتا رہوں گا گاؤں میں مسجد ہوتے یہ کچھ اچھا نہیں لگتا اچانک ان کی نگاہوں کے سامنے مسجد کے خوبصورت منار اور اس سے ملہق ملہ جی کا خوبصورت پکا مکان آ گیا آنکھیں بند کر کے وہ زور زور سے تسبیح کے دانوں کو چلانے لگے زمیدار نے ایک لمحے کے لیے سر جھکا کے کچھ سوچا پھر دفتر ان اس کی آنکھیں جمک اٹھیں نگاہ اٹھا کر اس نے کہا مولوی صاحب آپ رکھ تو جائیے ہم سب انتظام کر لیں گے دوسرے روز صورے صورے آس پاس کے گاؤں کے زمیدار چناری کے زمیدار کے ڈیرے پر جمع ہوئے تو تھوڑی دیر باچیت کے بعد انہوں نے اپنی دانست میں نہایت منصفہ نہ فیصلہ کر لیا دوبہر کو زہر کی نماز کے بعد زمیدار نے مولا جی کو اپنے ڈیرے پر بلا کر کہا لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ آپ مکتب کو اچھی طرح سا مال لیں اور امامت کے فرائز نئے مولوی صاحب کے سوبرد کر دیے جائیں یہ مکان بھی ان کے لیے خالی کر دیں آپ جس جگہ کہیں ہم آپ کو ایک اور پختہ مکان بنوا دیں گے مولا جی سن سے رہ گئے سوال مسجد کی امامت کے چھن جانے کا نہیں تھا سوال اس اچھی بھلی آمدنی کے چھن جانے کا بھی نہیں تھا جو انہیں مسجد کی بدولت تھی سوال تو بس اس عزت کے چھن جانے کا تھا جو انہیں اپنے گاؤں اور آس پاس کی بستیوں میں حاصل تھی سر جھکائے نڈھال نڈھال قدموں سے وہ گھر واپس آئے تو بطول ہاتھ کے نل سے پانی کی بڑھٹی بڑھتے بڑھتے گھبرا کے نل کا حد تا چھوڑ بیٹھی مولا جی آپ کی طبیعت کیسی ہے وہ دوڑ کے ان کے پاس آگئی مولا جی کا حل دی کا ایسا زرد چہرہ تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا چار بھائی کی پٹی پکڑ کر بیٹھتے بیٹھتے اور انہیں کمزور آواز سے کہا کچھ نہیں بیٹھی بیٹھے کھو تم فکر نہ کرو بطول ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے پاس چار بھائی پر بیٹھ گئی مولا جی نے جب اسے سارا ماجرہ سنایا تو جیسے حل دی کا وہ زرد رنگ خود اس کے چہرے میں بھی اتر آیا اب کیا ہوگا اس کی آنکھوں میں آس ہوا گئے مولا جی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھینے لگے کھبرا ہو مت سب ٹھیک ہو جائے گا پلنگ پر نڈھال پڑے پڑے مولا جی نے سوچا اب یہ مسجد چھوٹے گی جہاں وہ برسوں سے اللہ کی بارگاہ میں نماز زدہ کرتے رہتے تھے یہ گاؤں چھوٹے گا جس کی دھول پر ان کے قدموں کے انگنت نشان ہیں یہ لوگ چھوٹیں گے یہ پیارے پیارے سادہ لوگ جو ہمیشہ سے انہیں محبت اور خلوص دیتے رہے اور مولا جی کے پاس بیٹھے بیٹھے بطول نے سوچا کہ اب گاؤں کی ان شوخ پگڑنڈیوں پر سکھیوں کے ساتھ کون بھاگا کرے گا تو بہر کو پسینے میں شراب اور تھک کرام کے باغ میں کون آرام کیا کرے گا گاؤں کی شادیوں میں ڈھولک پر گیت کانے کے لیے اس کی سکھیاں کس کو تلاش کریں گی پھر ہرچند گاؤں والوں نے مولا جی کو سمجھایا منتیں کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالے لیکن وہ گاؤں میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے جہاں پگڑی سر سے اتر جائے وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہتی اگم سے بھر رائی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا نہیں میرے بھائیو میں صبح کو یہاں سے چلا جاؤں گا البتہ تم سب کو کبھی نہیں بھولوں گا یہ گاؤں مجھے ہمیشہ یاد رہے مولا جی کی گلوگیر آواز نے گاؤں کی بہت سی آنکھوں کو نم تو کر دیا لیکن اتری ہوئی پگڑی دوبارہ ان کے سر پر کوئی نہیں رکھ سکا رات کو انہوں نے بطول سے کہا صبح ہم یہاں سے سلطان پور چلیں گے وہاں ماسٹر نعیم احمد ہیں وہ ہماری رہائش کا کچھ بندوبست کر دیں گے کم از کم اتنے عرصے کے لیے کہ میں بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی مکتب کھول لوں پھر وہ تیرے منگیتر بھی ہیں سوچتا ہوں کہ اس فرس سے بھی سبک دوش ہو جاؤں ایک دم گاؤں چھوڑنے کا سارا غم بطول کے دل سے نکل گیا شرما کے وہ ملنہ جی کے پاس سے اٹھ گئی بطول صبح کو جب سو کر اٹھی تو اسے دن بڑا خوصورت لگا دیوار کی منڈیر پر بیٹھا ایک کووہ کائیں کائیں کر رہا تھا کم بخت تو اب کس مہمان کا سندیسہ لے آیا ہم تو خود ہی یہ گھر چھوڑ رہے ہیں اس نے چلا کر کھا کووہ پھر سے اٹھ گیا جلدی سے اٹھ کر اس نے نماز پڑھی سامان جو ساتھ لینا تھا وہ تو رات ہی باہر بیل گاڑی میں لاد دیا گیا تھا اس نے تھان پر جا کر بھی ہیںسوں کو پیار کیا ان کو بھی پیچھے چھوڑنا تھا زبیدار کی بخشی ہوئی ساری چیزوں کے حختار اب نئے مولوی صاحب تھے پھر وہ جلدی جلدی ناشتہ تیار کرنے لگی اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں باپ بیٹی نے ناشتہ کرتے کرتے دروازی کی طرف دیکھا کون صاحب ہیں مولا جی نے آواز دی جی میں ہوں نئی محمد مولا جی تو دروازی کی طرف لپکے اور بطول کا ہاتھ جو کپ کپ آیا تو پیالے میں سے ساری چائے چھلک پڑی چھپاک سے کمرے میں گھس کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور جھری میں سے باہر چھاکنے لگی ہائے اللہ یہ کون ہے اس نے حیرت سے کہا مولا جی کے ساتھ جو آدمی گھر میں آیا تھا وہ ماسٹر جی تو ہرگز نہیں ہو سکتے تھے چہرے پر کالی سیاہ داڑھی گھٹنوں سے نیچا گھٹا ٹکنوں سے اونچا شرعی پاجاما پر آواز ہو بہو ماسٹر جی کسی تھی وہ مولا جی سے کہہ رہے تھے آپ سے دور جا کر مجھے آپ کی کمی کا شدت سے احساس ہوا چنانچہ میں نے اسکول سے استیفہ دے دیا اور تیہ کر لیا کہ ساری عمر آپ کے قدموں میں گزار دوں گا غالباً اب تو آپ میری التجاب مان لیں گے حیرت سے بطول کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہنسے یا روئے موسیقی موسیقی موسیقی